جہاز اڑانا دنیا کے مشکل تنی کاموں میں سے ایک ہے یہ سفر ویسے تو بڑا آرام دے اور محفوظ سمجھ جاتا ہے پر تھوڑا سا مسئلہ بھی ایک بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے پر آج کی ویڈیو میں ہم ان ماہر پائلٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کے لیے جہاز اڑانا گلی میں سائیکل چلانے کے متراتف ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا نمبر سات کا جاتا ہے کہ جہاز کے ستر فیصد حاصلات لینڈنگ اور ٹیک آف کے دورانی ہوتے ہیں کیونکہ پوری فلائٹ میں یہ دو مرحلے ہی سب سے اہم ہوتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک پسنجر پلین کے ٹائر میں سے لینڈ ہوتے ہی آگ کے شولے بلند ہونے لگ پڑے اصل میں ہوا کوئی یوں تھا کہ جیسے ہی لینڈ ہوا تو کسی تیکنیکی خرابی کی وجہ سے اس کے ٹائر برسٹ کر گئے اور تیز رفتاری سے زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کے وجہ سے اس میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد پائلٹ کا اصل امتحان شروع ہوا پائلٹ نے انتہائی اکلبندے سے جہاز کو رنوے سے نیچے اتار دیا نیچے اترتے ہی جہاز کیچڑ میں پھنس گیا اور رک گیا اگر یہ رنوے پر ہی رہتا تو جہاز کے انجن کو بھی آگ لگ سکتی تھی جس سے مزید نقصان اٹھانا پڑتا نمبر چھے یہ واقعہ بھی ایک ماہر پائلٹ کا ہے جس کی ایک چھوٹی سی کاوش نے ایک سو چالیس مسافروں کی چاند بچا لی تھی نیو یارک سٹی سے انڑنے والے جیٹ بلو کامپنی کے اس جہاز کا ہائیڈرالک پریس سسٹم خراب ہو گیا یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جو جہاز کے ٹائروں کو کھولتا یہ بند کرتا ہے اب چونکہ یہ سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا اس لئے آگے والا ٹائر صحیح طرح سے بند ہوا ہی نہیں جلدی پائلٹ کوئی بھی اس چیز کا احساس ہو گیا اس نے جہاز کو بجائے منزل پر لے جانے کے پاس ہی مجود لوس انجلیس کے ائرپورٹ پر اتانے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے لئے ضروری تھا کہ پہلے جہاز کا فیول ختم کیا جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب فرنڈ ویل رنوے سے ٹکرائے گا تو اس میں آگ بھڑک اٹھے گی اور اگر فیول نے آگ پکڑ لی تو کسی کے بھی بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے اس لئے جہاز کو دو گھنٹے تک ہوا میں ہی رکھا گیا جب فیول ختم ہونے لگا تب پہلے جہاز کے پچھلے ٹائرز کو رنوے پر اتارا گیا جبکہ اگلے ٹائر کو زیادہ دیر تک اوپر اٹھا کر رکھا گیا اور جیسے ہی اگلا ٹائر زمین کے ساتھ لگا تو متوقع طور پر اس میں آگ بڑک اٹھی مگر فیول نہ ہونے کی وجہ سے یہ آگ زیادہ نہیں پھیلی اور اس طرح ایک سو چالیس مسافروں کی زندگی بچ گئی نمبر پانچ جس طرح آپریشنز کے لیے ڈاکٹرز کو اچھی طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح پائلٹس بھی اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کے حالات سے نپڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے جیسے کہ یہ پائلٹ ہوا کے تیز جھونکوں کو شکست دے کر جہاز کو صحیح سلامت لینڈ کروا رہا ہے کیونکہ لینڈ کرتے وقت جہاز کی سپیڈ قدرے کم ہوتی ہے اس کا صرف ایک آدھ انجین ہی آن رکھا جاتا ہے اس لیے ہوا کا تیز جھونکا انہیں کہیں کا کہیں لے جا سکتا ہے مگر ماہر پائلٹس کے لیے اس حالات میں بھی جہاز کو سیدھی ڈگر پر رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا نمبر چار چلیے اس طرح کی ایک اور لینڈنگ بھی ملاحظہ کرتے جائیں یہ دنیا کی سب سے بہتری نئر لائن ایمریٹس کے جہاز کی لینڈنگ ہے بارش کے بعد تیز ہوا چلی تھی پر جیسے ہی جہاز لینڈ ہونے لگا تو ہوا نے اسے پرے دکھلنے کی کوشش کی پر جیسے ہی پائلٹ نے اسے رنوے پر لینڈ کروایا تو بارش کے پانی کے وجہ سے رنوے بھی سلپری تھا جس کے وجہ سے جہاز مزید ہچکولے کھانے لگا پر پائلٹ اس طرح کی حالات سے نمبرنا اچھی طرح سے جانتا تھا اس نے جہاز کا کنٹرول واپس سے سمالا اور اسے صحیح سلامت رنوے کے آخر تک لے گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمریٹس ایر لائن کے پائلٹس دنیا کے بہترین پائلٹس ہوتے ہیں نمبر تین نہ صرف بڑے جہاز بلکہ چھوٹے پرائیوٹ جہاز بھی حادثات کا شکار ہو جائے کرتے ہیں اس کلپ میں بھی کچھ ایسا ہی سین دیکھنے کی ملے جس میں جب پائلٹ نے جہاز کو اڑایا تو کچھ ہی سیکنڈز میں اسے پتا چل گیا کہ جہاز کا آرڈولک سسٹم کام کرنا چھوڑ گیا ہے جہاز کے ویلز اندر تو چلے گئے پر اب باہر نہیں آئیں گے اسی لیے اس نے اسی رنوے پر جہاں سے وہ اڑا تھا جہاز کو بغیر ٹائرز کے لینڈ کروا دیا خوشکسمتی سے جہاز میں رگڑ کی وجہ سے آگ نہیں لگی ورنہ فیول بھرے ہونے کی وجہ سے نتائج بھیانک بھی ہا سکتے تھے جیسے ہی جہاز رکا پائلٹ آرام سے باہر آیا اور جہاز کو دیکھ کر کہنے لگا پتا نہیں اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے نمبر دو یہ کہانی بھی باقیوں سے ملتی جلتی ہے نومبر دوزر گیارہ میں بھی ایک بڑے پیسنجر پلین بوئنگ سیون سکس سیون کا ہائیڈرولک سسٹم فیل ہو گیا اور جہاز کے ٹائر کھلے نہیں جب پائلٹ کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے ایویشن سینٹر سے رابطہ کیا جہاز کو تقریباً دو گھنٹے تک ائرپورٹ کے اردگرز اڑایا تاکہ فیول ٹینک کو خالی کیا جائے سکے جیسے ہی فیول ٹینک تقریباً خالی ہو گیا پائلٹ نے بغیر ٹائرز کے ہی جہاز کو لینڈ کر دیا ایسی لینڈنگ جس میں جہاز کے ٹائر نہ کھلے اور جہاز کو بوڈی کے بل لینڈ کرونا پڑے اسے بیلی لینڈنگ کہتے ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے کسی بڑے حاصل سے بچنے کا اس طرح 220 مسافروں کی زندگی بچا لی گئی نمبر ایک بوئنگ سیون سکس سیون دنیا کے بڑے مسافر جہازوں میں سے ایک منہ جاتا ہے اسی لیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ایناڑی کی نہیں بلکہ کھلاڑی کی ضرورت ہوتی ہے ایک چھوٹی سی گلتی بھی کئی لوگوں کو لکمہ اجل بنا سکتی ہے جیسے کہ یہاں دیکھئے کہ کیسے یہ جہاز جب لینڈ ہونے لگا تو تیز ہوا نے اسے پھر سے اوپر اڑا دیا پائلٹ نے بھی ہوا کی بات مان لی اور جہاز کو دوبارہ ہوا میں بلند کر دیا مگر جب وہ رنوے کا چکہ لگا کر دوسری بار لینڈ کرنے آیا تو اس بار اس نے ہوا کی ایک نہیں چلنے دی اور گرتے پیسل دے جہاز کو صحیح سلامت لینڈ کروا ہی دیا اسے کہتے ہیں خطروں کے اصل کھلاڑی تو بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کس پائلٹ کا کام زیادہ پسند آیا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم